بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آرکیٹیکچر پر کام نہیں کرتی یہ چیٹمنٹ ٹھیک ہے آرکیٹیکچر پر کام کرنے لیے ہم ایک آگے سٹیٹمنٹ پڑھیں گے سٹیٹمنٹ جو آرکیٹیکچر کو ڈلیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے یہاں پہ ہمیںih amin Bite ہم saute شانس Survivor ہمارا کیورڈ ہے اس کے بعد ہم نے ٹیبل کا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ سیٹ نہیں آئے گا ڈلیٹ ٹیبل اجھے یہاں پہ نا ہمیں کولم کے نیم بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیونکہ یہ جو ڈلیٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک مکمل رو کو ڈلیٹ کرتی ہے ہم اس مکمل رو کے مخصوص کولم کو ڈلیٹ نہیں کر سکتے لیکن جب ہم مخصوص رو کو کی بات کریں گے تو اس مخصوص رو میں جتنے بھی کولم ہوں گے سارے کے سارے ڈلیٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ڈلیٹ کی کمانڈ استعمال کریں ہم کنڈیشن لگا رہے ہیں ڈلیٹ فروم ٹیبل نیم ٹھیک ہے جب ہم یہ لکھیں گے ڈلیٹ فروم ٹیبل نیم تو یہ اس ٹیبل کے تمام ریکارڈ کو ڈلیٹ کر دے گا لیکن ہم نے کنڈیشن بھی لگائی ہے تو اس لئے وہ اس مخصوص رو کو ہی ڈلیٹ کرے گا یا اور کنڈیشن کے مطابق جو بھی روز ہماری ہوں گی ان کو ڈلیٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کی اگزیمپل پہلے دیکھ لیں یہاں پہ میں کیا کروں ڈلیٹ فروم ٹیبل ڈلیٹ فروم ٹیبل میں میں کروں یہاں پہ میں نے ویر کا کلوز نہیں لگایا تو تمام ریکارڈ جو ہیں وہ ڈلیٹ ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے میں اس پہ اپلائی کر کے دیکھتا ہوں سب سے پہلے سیلیکٹ سٹیرک فروم میں سب سے پہلے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میٹیبل میں ڈیڈا موجود ہے کے نہیں اسے رن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم ہم نے اپ ڈیٹ کی کیوری کے ذریعے تمام اس ٹیبل کے اندر ڈیڈا کو اپ ڈیٹ کیا تھا جو آپ نے دیکھا اس میں ابھی موجود ہے موجود ہیں یعنی تین ریکارڈ موجود ہیں ہمارے پاس اب میں ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ڈیلیٹ فروم مائی ٹیبل یہاں پہ میرے کولم کا نام بتانے کی ضرورت نہیں یہ تمام مقصوص ہو کے تمام کولم کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوگا ڈیلیٹ کریں یہ دیکھیں تھری روز افیکٹیڈ بائی لاسٹ کیوری کیونکہ ہم نے کنڈیشن سے مقصوص نہیں کیا تھا کہ کس رو کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس لئے اس نے ساری روز کو ڈیلیٹ کر دیا اوکے کریں اب ہم دوسری اجیمپل دیکھتے ہیں جس کے اندر میں مقصوص کروں گا کہ صرف اس رو کو ہی ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ 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 فروم پرسنز ڈیڈیس ٹری یہاں بھی میں اس specific row کو delete کرنا چاہ رہا ہوں جو person کے اندر ہے جس کا ID 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں یہ condition لگا رہا ہوں تو اس لیے update جب آپ نے کرنا ہے اور جب آپ نے delete کرنا ہے دونوں statement میں where کا role بہت vital ہے اور ہم نے اس کو ignore نہیں کرنا ٹھیک ہے ورنہ اس کے نتائج بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ undo نہیں کر سکتے اس لیے آپ جو data update کر دی ہیں یا delete کر دیا وہ پھر ویسٹ ہو اس کے recovery نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں person کے table کو update کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں person میں data موجود ہے کے نہیں ہے select all from persons execute کیا یہ دیکھیں 4 records اس میں موجود ہیں اب میں اس کو delete کرتا ہوں delete from persons where id is equal to 3 اب میں نے مقصود کر دیا کہ صرف تیسرے id اس والے row کو جو ہے وہ آپ نے delete کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اسے select کرنے کے بعد execute کیا one row affected by last query ٹھیک ہے number 3 ایوالی row جو ہے اس کو delete کر دیا ok کریں اب اسے check کر لیتے ہیں select started from persons دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا record جو ہے تیسری row جو ہے وہ delete ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ lecture پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آگئی ہوگی مزید میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے جائیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل بھی دیکھتے رہیں گے آپ ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ سریم آمید اللہ